مریض بھٹکنے کو مجبور ہے مریض کے ساتھ ساتھ ان کے پریجنوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب پورے معاملے کو لے کر سیول سرجن سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سناتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس کا ایک دم سے لوڈ بڑا ہے پہلے ہم نے پرومہ سینٹر میں ہم نے جو اٹھارہ بیٹ لگا رکھے تھے وہ ہمارے لئے پیجاب نہیں ہو رہے تھے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا فرسٹ فلور کا میڈیکل وارڈ ہے سرجیکل وارڈ اور فوارڈ ہم اس کو وہاں پہ شفٹ کریں گے اس میں بھی پیشنٹس ہمارے پاس آئیں گے ہم ادھر کی وجہ دوسرے طرف اس کو لے جائیں گے ہم نے ایک ٹینڈر بھی فرمارا فلوٹ کیا ہوئے وہ اکسیجن کا بارے میں وہ بھی جلدی امید ہے کہ پی ڈی 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 اس کو کاریواند کر دے گا اور اکسیجن پلانٹ کے لئے بھی ہم بیسی صاحب نیانکر پراصرت ہیں کہ اکسیجن کی سپلائی نیرواز آ جائے بٹ ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جگہ تھوڑی چھوٹی پڑ رہی ہے ہم اس کو جب اوپر وارڈ میں شفٹ کر دیں گے تو وہاں پہ شیئرنگ کا پروسس ہم کٹیل کر پائیں گے ڈاکٹر منیش بنسل کی مانی تو مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہونے سے یہ دکت زیادہ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اکسیجن پلانٹ لگانے کے لئے پریاس جاری ہے امید جتاتے ہوئے منیش بنسل نے کہا کہ ناغرک اسپتار میں اکسیجن پلانٹ بھی لگ جائے گا ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد